دوبار ٹیک سنگھ میں بھائی سالہ ماریہ کو قتل کرنے والا بھائی فیصل اور اس کا والد عبدالسطار دوران تفتیش ایسے ایسے انکشافات کرتا ہے کہ یقین جانیے پولس والوں کے ہوش روڑ گئے پولس والوں کو لگنے لگا کہ یار یہ انسان کے بچے ہیں یا ہیوان کے بچے ہیں یا شیطان کے بچے ہیں انہوں نے اپنے ہی گھر کی بیٹی پر بہن پر جس طرح کی قیامت رچائی ہے اس طرح کا تو کوئی دشمن کی بیٹی کے ساتھ نہیں کرتا کسی غیر کے ساتھ نہیں کرتا جو ظلم اور بربریت اس نے بائیس سالہ ماریہ کے ساتھ کی ہے اپنی ہی بہن اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کی جس طرح کی انکشافات عبدالسطار نے کیا نا عبدالسطار نے بتایا کہ جناب یہ میں صرف اس کو زیادتی کا نشانہ نہیں بناتا تھا فیصل بھی اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا عبدالسطار نے اپنے دوران تفتیش انکشافات میں جو باتیں کہی ہیں نا آپ سنیں گے آپ کے پیرو تلے زمین نکل جائے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا تھا یہ چار سال سے چلا آ رہا تھا یہ چار سال سے چلا آ رہا تھا اور وہ پانچ مہینے کی حاملاتی پھر جب اس سے پوچھا گیا کیا ریسی کیا وجہاتی کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس نے یہ کہا بھی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیروعافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ٹوبرٹیک سنگ واقعے کے مرکزی کردار باپ عبدالسطار اور بھائی فیصل یہ اس وقت جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے انہوں نے پولس کے ڈنڈے کھانے کے بعد اور پولس کے جوتے پڑھنے کے بعد توتے کی طرح فر فر بولنا شروع کر دیا اور یقین جانئے جو انکشفات انہوں نے کیے ہیں میں وہ انکشفات آپ کے سامنے رکھوں گا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ سے نظرے کس طرح سے ملاؤں گا جس طرح کی غلیز اور گندی حرکت یہ اپنے گھر کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کر رہے تھے یقین جانئے مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے توبا ٹیک سنگھ واقعہ نا یہ یقین جانئے ہم سب کے موپر ایک زوردار تماشہ ہے یہ ہماری اخلاقی پستی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آج کے دور میں جب دنیا چاند سے آگے جا رہی ہے ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی غلیز اور گھناؤنے قسم کے باپ کے آگے ہوئے ایک بھائی جو کہ بہن کی عزت کا رکھوالہ ہوتا ہے اس نے ناست اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا قتل کرنے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس سے پہلے جس طرح کی قیامت اس پر رچاتا رہا یقین جانئے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس طرح سے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھوں گا لیکن آپ سنیں گے نا آپ کے ہوش اڑ جائیں پولس والوں نے جب وہ سارے ان کے شفاہ سنیں یقین جانئے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ انسان کے بچے ہیں یا درندے کے بچے ہیں یہ شیطان کی اولاد ہیں اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں جناب توپر ٹیک سنگھ میں بائیس سلام ماریہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دفن بھی کر دیا گیا محلے والوں کو رشتہ داروں کو آس پاس کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جناب بچی کو حیضہ ہو گیا تھا رات و رات یہ مر گئی حالانکہ یہ باپ اور بھائی مل کے کئی عرصے سے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے جس طریقے کی درندگی کر رہے تھے اب اس بچی کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جا رہا ہے ڈیا نے ریپورٹ بھی ایک ہفتے کے اندر نکل کر سامنے آ جائے گی لیکن ریپورٹ آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور وہ انکشفات خود باپ اور بھائی نے پولس کے سامنے کرنا شروع کرتی ہے کیونکہ پولس کے ڈنڈوں کے سامنے جوتوں کے سامنے آپ یقین جانیے برداشت نہیں کر پاتے آپ سب چیزیں خود بخود بولنا خود بخود اگلنا شروع کر دیتے ہیں عبدالسطار جو کہ جس کی وجہ سے یہ بائیس سالہ ماریا دنیا میں آئی تھی یہ اس کا باپ باپ اپنے بچوں کے لئے نا دشمن سے لڑ جاتا ہے یقین جانیے دشمن سے لڑ جاتا ہے یہی باپ اپنے بیٹے کو بخوشی اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہی یہ بات کا انکشاف کوئی اور نہیں عبدالسطار خود کر رہا ہے پولس کی حراست کے اندر کر رہا ہے کہ فیصل جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا اور آج سے نہیں کر رہا تھا ایک طویل عرصے سے کرتا چلا رہا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات اس نے اپنے پولس کی حراست کے دوران اور یہ تمام چیزوں کا چالان بنایا جائے گا اور عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا اس پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ تم بھی اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو اس نے اس پر مکمل طور پر نفی کا اظہار کرتے اس نے کہا نہیں میں نے آج تک اپنی بیٹی کے ساتھ کسی ایک سر کی کوئی زیادتی نہیں کی کوئی بھی بدفیلی نہیں کی کوئی اس کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنا لیکن ہاں میرا بھائی اوہ سوری میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا پھر اس سے پوچھا کہ مارنے کی نوبت کیوں آئی کیوں اس کو مارا گیا کیوں اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ایسی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو اس نے کہا کہ ماریا نے یہ بات اب بولنا شروع کر دی تھی یار آپ کسی پر ظلم کرو گے نا ایک کے بعد ایک ظلم کرتے جاؤ گے ایک کے بعد ایک ظلم کرتے جاؤ گے تو اس کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا یہ بات سم جانتے ہیں کہ اس کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اس ماریا کے دل سے ڈر اور خوف ختم ہو چکا اس کو باپ کا ڈرتا اس کو بھائی کا ڈرتا یہ ڈر اس کے اندر سے ختم ہو چکا اس نے کہا کہ میں مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کہ آپ نے مجھے آج نہیں تو کل ویسے بھی ختل کروا دینا زہر سی بات ہے وہ پرگنٹ تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تین سے چار مہینے بلکہ پانچ مہینے کی حاملہ تھی اور جب وہ اس بچے کو جنم دیتی تو زہر سی بات ہے کوئی اس کو ہن تو نہیں کرتا کہ بھائی باپ اس کا ذمہ دار ہے یا بھائی اس کا ذمہ دار ہے وہی باپ اور وہی باپ بھائی جو ہے نا وہ اس پر بدکاری کا الزام لگاتے اور اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے یہی بات عبدالسطردار نے بولی کہ اس کے اندر سے خوف ختم ہو گیا تھا در ختم ہو گیا تھا اس نے اپنی گھر کی خواتین کو بھائر کی خواتین کو کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ابھی جو ڈی این اے کی ریپورٹ ابھی نکل کر سامنے آئے گی ابھی کلیریٹی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ حاملہ لیتی وہ حاملہ لیتی لیکن عبدالسطردار نے یہ بات اپنے انکشاف میں خود کہی ہے اپنی طوران تفتیشی خود بات بولی ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی وہ پرگننٹ ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے اس کو راستے سے ہٹانا بڑا ضروری ہو گیا اور یہ بات ایک راست پہلے ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اس کو آج بے دردی سے موت کے گھاڑ اتار رہا جائے جو بھائی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا جو بھابی وہاں پر موجود تھی ان کا بھی بڑا بدبودار کردار ہے اس پر بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناوں گا کیونکہ جو محلے والے ہیں نا وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کے گھر سے رات بھر چیخنے کی آوازیں آتی تھی اور کسی کے اندر اتنا تپڑ اتنا کہتا نا اب گردہ نہیں تھا اتنا گودہ نہیں تھا اتنی حمد نہیں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ جا کے پوچھے کہ یار آپ کس پر کیا ظلم کر رہو کیونکہ وہاں پر جب خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے تو ہر گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہوتا ہے کوئی اس کو اتنا ممانیت کے انداز میں دیکھتا ہی نہیں ابھی میں کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہاں پر ہمارے ایک بڑے اچھے ریپورٹر ہوتے ہیں بڑے دوست اچھے ریپورٹر ہیں ان سے کچھ چیزیں نکلوانی ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں مجھے بتائی ہیں اور آج مزید بھی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل نکل کر سامنے آئے گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یقین جانی ہے جب بھی میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناتا ہوں میرا دل کٹ سے لگتا یار بڑا افسوس نا آنکھ پا اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اعزار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی